موسیقی ہم نے افیشلی لانچ کیا ہے آج کہ پاکستان ٹریپلز پارٹی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری کو گولڈن جوبلی آف دی نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹوشن کا سال منا رہا ہے جی دازین بلال بٹو زرداری صاحب احلان کے ہوتے بہزار ٹریوی کے گولڈن جوبلی اسال کرے بلہائے ویندو پر ہن ساگے وقت یہاں گال بھی ذکر کہی آئین جی احمد ہن ٹریتر جی آئین جی و ذکر کہو پہنجیلیوں کی گفتگو میں چھا چاہیں اچھو تانکے بتائیں ہوتا اور ہم سب اچھتے ہیں کہ جب تک یہ ملک اس آئین کے تحت چلے گا تب تک عوام کو ان کے حق ملے گا اور یہ ملک ترقی کرے گا جی دازین ملک جی ترقی عوام جی حقا جو تحفظ آئین میں رکھے لائے انگال دے ذکر جی کہو پر ساگے وقت ہن یہ چوت ہی جو سال اسان کرے ملائیوں تھا پیا اسان پنجیلی نوجوان نسل کے بدھائیوں جن شہید زلفکار لی بھٹو جو دور نہ نٹھو جن شہید بینظیر بھٹو جو دور نہ نٹھو جن کے زیاد جی آمرت جن نہ نٹھیا مشرف جی آمرت جو دور میں وہ ڈنڈڑا ہویا انہیں جو تفصیل سے ذکر کہیں تو ہن سال اسان سبنی کے ان سنجی تاریخ ہم بھی واقفت کا داس ہوں بلاول صاحب کیے ہمیں یہ موقع ہے کہ ہم پاکستان کا نیا نسل کو جنہوں نے نہیں دیکھا قائد عوام کا دور جنہوں نے شہید بی بی کا دور نہیں دے جنہوں نے آمر زیہ یا آمر مشرف کا دور نہیں دیکھا یہ سال ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم نیا نسل کو سمجھائیں کہ کس طریقے سے اس آئین کے تحت ان کو حقوق دیا جا رہا ہے جی ناظرین آئین جے حوالے سان ہی سال جا کوئا ہے یوں ملائیو بیندو اے مانن کے بدھائیو بیندو تو کیے ان آئین جا کوئے پہ جو مانن کے حق دنو کیے طاقتور جے کے طبقہ ہویا انہوں کے کیے غریبت ونی ووٹ گرانجی لائے مجبور کے ہوئے ان آئین جا تحت ان کا پیرہیں جے کو آئے جے کو آڈلٹ فرنچائز ہر مانن کے وہاں جو حق نہ ہوئے نتیجے طورت غریب مانن کے کو پچھن دو نہ ہو بلاو البتو زرداری صاحب آج پہنجی گفتگو میں انگال جی بھی کئیت ہی آئین آئے جہاں پاکستان جی تاریخ میں پیرہوں دفو پاکستان جی عام مانن کے امپاور کے ہو عام مانن جی امپاورمنٹ جی جکا ہے ان جی اشورنس آسان جو 73 جو آئین دے تو ان کا پیریں پاکستان جی کہیں بھی آئین میں یہ آشورنس نہ ہوئی چھاچو بلاو البتو زرداری صاحب اچھو تاگب درانتا لیکن قائد عوام کا اس آئین کے بعد وہ طاقتور آدمی وہ امیر آدمی مجبور ہوا کہ وہ عام آدمی کے پاس جائے عزت سے بات کرے اور پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان میں وہ طاقتور طبقہ وہ امیر طبقہ مجبور ہوا کہ وہ جائے اور عام آدمی سے بھیق مانگے کہ آپ ہمیں وولتے اور اس طریقے سے قائد عوام نے اس ملک میں ایک انقلاب لے کر آیا جی ناظرین انقلاب آئیں جے تھرو کیا آئے ہو اے مانون جی آم مانون جی امپاورمنٹ کیا تھی وہ بلاو البتو زرداری صاحب ایک اہم گال کری چھکان تا پاکستان میں ان کا پیریں جے کوئے کوئے ادارہ کا پارلیمنٹ کوئے ان جو نظام جو کوئے تصور نہ ہوئے ہو بلاو البتو زرداری صاحب ادارہ ہو تو پاکستان جی تاریخ میں پیروں دفعو ہی جی کے اصانے ادارہ ہیں انہیں جی وہ کیوں ٹھایا ہیں آئین جے تحت اے کڑا کڑا ادارہ ٹھایا انہیں جو کڑا رول آئے وہ چھا چھے گئے اس آئین نے ہمارے سامنے جو پارلمان کھرا ہے جو اس پورا ملک کا نمائندگی کرتا ہے یہ ادارہ بھی بنایا ہے یہ جو ہمارے پیچھے ہمارے سائٹ پہ ایک ادارہ کھرا ہے جو عدالت ہے اس ادارہ کو بھی یہی آئین نے کھرا کیا ہمارے جو صوبے ہیں ان میں بھی حکومتیں ہیں اور وہ صوبے بھی جس شکل میں ہیں وہ جیسے ہیں وہ اس آئین کی وجہ سے ہیں اور اگر آج تک یہ ملک چلتا آ رہا ہے تو وہ اس لیے جی ناظرین پر ساگے وقت بلال بھٹو زرداری صاحب ملک کی تاریخ جو ذکر کرنے چھوٹ ہی آئین کافی امتحاناً ماں گزروا ہے بلکہ ہنکاں پیریں جے کا موجود حکومت تھا انکاں پیریں تھا ہی ان سے جو تفصیل بدھائے ہو تو کڑا کڑا دور ملک جے پہتر جے آئین جے لائے امتحان جے دور رہے آئین بلال صاحب چھاچے ہو چھوٹ ہوں گے اس آئین کی وجہ سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے لیے اور اس ملک کے لیے اپنے تاریخ میں کافی امتحان آئی ہیں زیہ کا دور ایک امتحان تھا مشرف کا دور ایک امتحان تھا اور حال ہی میں جس سیلیکٹڈ دور سے ہم گزرے جس کی نتیجے میں ہمارا ووٹ کا حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہمارے ادارے پہ ڈاکہ مارے گئے ہمارا عوام کا پیٹ پہ جیب پہ ڈاکہ مارا گیا معیشت کی جو بیکپون ہے اس کو تروایا گیا وہ بھی ایک امتحان تھا ہمارا آئین کے لیے مگر جس وقت سے ہم آج گزر رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کے امتحان ہے اور اگر ہم اس امتحان سے پاس ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی جمہوریت بھی ترقی کر سکتا ہے پاکستان ترقی کر سکتا ہے لیکن اگر ہم اس امتحان سے فیل ہوتے ہیں تو میرا خرشہ ہے کہ اس سے عوام کا بھی نقصان ہوگا ملک کا بھی نقصان ہوگا اور جمہوریت کا بھی نقصان ہوگا ان سے کرو گاڑ بلال بروزادہ علی صاحب چوہتے ہیں ہن سجد سال میں اسا نہ صرف تاریخ کے یاد کناسو پر موجودہ جا کے چیننجز ہیں انہوں نے بھی گفتوک کناسو ان جلے سیمینار مختلف مذاکرہ مختلف سٹیڈی سرکل تھینا آئین کا گولڈن جوبلی مناتے ہوئے ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم نہ صرف اپنا تاریخ ہوئی آت کریں مگر آج کی جو مثائل ہیں آج کی جو مسئلیں ہیں آج کی جو ہمارے جمہوریت کے لیے ہمارا معیشت کے لیے ہمارا خائجہ پولیسی کے ہمارا سیاست کے لیے ہمارا سماج کے لیے جو مسئلیں ہیں اس پہ ہم بات چیت کر سکیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال ہم یہ گولڈن جوبلی ملائیں گے جی ناظرین پورے سجو سال جنہیں گولڈن جوبلی ملائیں دا سونت ان میں بلاول صاحب چوت ان سجی عرصے میں پاکستان پیپلز پارٹی جے چیرمن کھانوٹی سنٹرل اگزیکٹیو کھانوٹی کارکن سب متحرک ہوندہ تہہ کرے ہوند تمام اہم گال کئی ناظرین تجکر انوچ میں کابی غیر آئینی یا کابی غیر جمہوری کا حرکت تھی اور اگر ہم آئین کا گولڈن جوبلی سال مرارے ہیں اور پورے سال یہ ایونس ہو رہے ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی غیر آئینی قدم لیا جائے ایسا کوئی غیر جمہوری قدم لیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیمن سے لے کے سنٹرل اگزیکٹیو کمیٹی ممبر سے لے کے کارکن تک ہمیں موقع نہیں ہوگا جی ناظرین بلال صاحب انسان گروگال کالکیت جو کوئی آئین ہو جئے تھو وہ بیسکلی رولز آف دا گیمز تیر کرے تھو وہ چھاچیں اچھو تاں کے آئین دیفائن کیے ہیں کیوں تھے ہیں آئین جو ہوتا ہے وہ ایک رولز آف دا گیم ہوتا ہے ایک کانسپٹ ہوتا ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا معاشرے کیسے چلیں گے جہاں ہمارے مختلف رائے ہیں اس سے کنسنسس ہم کیسے بنائیں گے اور اس معاشرے کو چلانے کے لیے ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے جی ناظرین ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے پر ہنچے اوٹ جمہوریت جلے ضروریات جتے ٹریزری بینچے ضروری ہیں اوٹے مخالف دور بھی ضروری ہے پر ہنسا کے وقت انگال جو اظہار کیوتا ہے سنی بدکسمتیات مخالف دور موجودہ مخالف دور جکا ہے وہ غیر سنجیدہ ہے چھاچیں تاں کے بدائیں ہوتا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام صحیح طریقے سے چل سکتا ہے جب آپ کا جو اپوزیشن ہے وہ اتنا ایک غیر سنجیدہ اپروچ رکھتے ہیں ان جی غیر سنجیدگی اپوزیشن جی ان جو بھی تفصیل ساں بلاوال صاحب آج ذکر کے ہو وہ دیشتگردن ساں وہ اعلان کرے چاہو انتہاتا ساں ٹی ٹی پی ان دیشتگردن ساں گلا ہی ناثوں پر پارلیمنٹ میں بیٹھا مخالف انتہاتا ساں گلا ہی ناثوں چھاچیں چھو تاں کے بدائیں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہم دیشتگردوں سے اور ٹی ٹی پی سے اور ای پی ایس کے قاتلوں سے بات کر سکتے ہیں مگر اپنے پارلمان میں جو ساتھی ہیں عوام کے جو نمائندے ہیں ان سے ہم بات نہیں کرے ذمہوار سیاسی پارٹین جی پارٹین جی کیڑی سیاسی ذمہواریہ سیاسی پارٹین نظام کھیلانڈا ہے ان جی کیڑی ذمہواریہ ان جی بارے میں بلاول صاحب تفصیل سے انگلہ ہے تو وہ حکومت میں ہو جن توڑے اپوزیشن میں ہو جن ان جی بہرحال کے لیے ذمہواری تھے تھی چھاچیں جب آپ پارلمان کا حصہ ہوتے ہو اور ایک ٹریجری بینچز میں کوئی بندہ ہے یا کوئی اپوزیشن بینچز میں آپ کا ایک پروفیشنل رسپانسیبیلیٹی ہوتا ہے کہ اس ادارہ کو چلانے کے لیے اس ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پسند کریں یا نہ کریں کہ ہم سب ایک رولز آف دی گیم کے تحت چلیں ان کا پو بلال صاحب یہ چوت ہن وقت ملک جہیں سنگین بہران جہ ورچڑل آئے ان جلائے سبنی سیاسی پارٹین کے کہیں منیمم ایجنڈ آتے متفقتیان ضروری آئے اس وقت جن سنگین حالات سے ہم گزر رہے ہیں جس معاشی بہران سیاسی بہران سماجی بہران سے ہم گزر رہے ہیں شاید تاریخ میں ہم نے کبھی اتنا بڑا کرائسس سے نہیں گزر رہے ہیں اور یہی وقت ہے کہ سب کو ایک منیمم کامن ایجنڈا پر اگری ہونا پرے گا ان جلائے بلال بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جو پا رہا یہ اعلان کیوں تو ان منیمم ایجنڈ آتے سبنی پارٹین جو میں ہمانگہی پیدا کرنے لائے پیپلز پارٹی ہکری کمیٹی جو اعلان کر رہے تھی وہ پاک جکاہے سجو سال جکاہے مختلف پولٹیکل پارٹی سا گفتگو کندی وہ کمیٹی ہکری منیمم ایجنڈ آتے اتفاق قرائے جو اعلان افرد وٹھن دی بلال صاحب زبانی تان کے بدہان تھا اس کیلئے پاکستان کی سینچل ایجیکیٹیف کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ ہم ایک منمم بیسک رولز اف دی گیم کے لیے ایک آپ سمجھے کوڈ آف کانڈکٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی تشکیل دے گی جس سے ہم سارے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کے لیے تیار ہے ان کو ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں کہ جو جو بینمم کورڈ آف کانڈکٹ ہے جس کورڈ آف کانڈکٹ کے تحت ہم پارلمان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے کس کورڈ آف کانڈکٹ کے تحت ہم ایک دوسرے کے مقابلے کریں گے الیکشن کے دور میں کس کورڈ آف کانڈکٹ کے تحت ہم پارلمان کے اندر اور پارلمان کے باہر ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کریں گے اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں اتنی ہی کنسنسس آپس میں بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک پہران ہے جو ملک کی کرائسس ہے ہم وہ شاید حل کر سکیں گے جی ناظرین گفتگو تامدی پاکستان پیپلز پارٹی پا رہاں آج یہ جکوہ سینٹرل ایگزیکٹ کمیٹ جی جلاس میں فیصلوں کے وعا ہے سال بہزار ٹریوی کے جکوہ ہے انہی سو تریہتر جی آئین جی گولڈن جبلی جو سال کرے ملہائے ہیں دورا صرف ایو پر انسا کرو گے ایو بھی فیصلوں کے وعا ہے پیپلز پارٹی جی کا ہے جی چیئرمن بلال بھٹو زردار صاحب اعلان کے ہو پارٹی جی طرف آنے کے لیے کمیٹی ٹائی ویندی جی کا کمیٹی ملک جی سبورین سیاسی پارٹین سنگھا لائیں دی انجو لفظ یہ ہو تو اساں ان کے پران پولٹیکل پارٹیز کے پسند کہوں ہی نہ پیوں پر اسا سب نی پولٹیکل پارٹیز سنگھا لائے ہکڑی منیمم ایجنڈا ہکڑو جکوہ ہے تیہ کناسوں جہیں رولز آف دا گیمز کوڈ آف کنڈکٹ یہ لفظ انہیں استعمال کیا پارلیمنٹ جی اندر کیا لوں پارلیمنٹ جی اندر کیا لوں پارلیمنٹ جی باہر کیا لوں تاکہ ملک جی جکا ہے وری اسان سے بہی بانو آئین جی ادارن جی اندر بھی کرے وہ فیصلہ کیوں آئین جی کرے ہندو تو عوام جی ترقی تھی دی جمہوریت جی ترقی تھی دی اے ملک میں خوشحالی دی ناظرین یہ جاڑی اہم ڈیولیمنٹ آہے جی کریں یا کمیٹی ایکٹیو تھے تھی اے ان کا پو مختلف پولٹیکل پارٹی سا ہوا ملے تھی یقیناً امید کے جی تھی تو ان مانکے بہتر نتیجہ فیلحال وقفوٹو تھا وقفوٹو تھا ملک جی اقتصادی منظر نامی جی بارے میں گفتوک نازو